جب میں مرگا ہوں تو آکے ہو پائی میں خوب خور کا مطلعہ صلاح میری جانی بھی لگا دیں اب ذرا خیال فرمائیے لوگوں نے کہا مردے مردے ہی تیرا مسخرا پر نہ گیا داری آٹے سے کہا جو میں کہہ رہا ہوں اسے تیرا کرنا دوں لوگوں نے مرنے کے بعد آٹے میں پائی دار کر پتر بس لگا کھوڑ کر اس کی داری میں لگا دیا داری سے پھر دو گئی کسی نے خان میں دیکھا کہا بھائی صاحب آپ تو بڑا مسخرا پر رکھتے تھے یہ ہم جنت میں آپ کس نے دیکھ رہے ہیں تو اس نے کہا کہ مرنے کے بعد جب میری پیشی ہوئی آپ سب صاحبان جانتے ہوں گے جب کسی کی کوئی پیشی ہوتی ہے تو ایک کچھی اور ایک پکی پھر ایک کچھی پیشی ہوتی ہے کہ کازواز کے مکمل ہوتے ہیں پھر جج کیا پکی پیشی ہوتی ہے تو ایسے ہی قیامت سے پہلے مرنے کے بعد حرق تعالیٰ کے سالے پیشی ہوتی ہے پیشی ہوئی حرق تعالیٰ نے فرمایا یہ کیا حرکت ہے یہ کیا ہے کہ آٹے سے رائیو کو سفید اس نے کہا یہ سب بچوں غور سوڑے کی بات ہے یوں انہی ایک کان سنائے پھر حاصل کیا اپنے وقت خرج کیا اس نے کہا کہ میں نے رسول پاہم کے نائبوں علماء سے یہ سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ سفید داری سے شرمات ہے تو اے اللہ نے یہ سوچا کہ میرے پاس کوئی عمل نیکی کا خیر کا ایسا نہیں ہے کہ بخشا جاؤں تو میں نے یہ سوچا کہ لاؤ آپ کے پیغمبر صاحب کا یہ فرمان ہے جو ہم تک پہنچا سنا ہے سفید داری تو میری ہے نہیں اور اللہ تعالیٰ سفید داری شرماتے ہیں تو کمانسکم ان کا نمونہ ان کی مشابہت ہی استعار کرلوں کہ اللہ تعالیٰ کو رحمہ جائے بے روپ شرمہ جائیں کہ سفید داری تو جتنی میں مشابہت کر سکتا تھا اپنے اختیار سے میں ایسی سفید بنی ہوئی داری لے کر آیا ہوں اس امید میں کہ آپ شرمہ جائیں گے میری سفیدی پر بخشت کا ذریعہ بھی یہی ہو جائیں یہ امید لے کر اور ایسا اپنے آپ کو کر کے حاضر ہوا ہوں اور تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے تو نے میرا ایسا امید کر پرید اختیار کیا ہے جب بخش دیا بخشا گیا کیا ٹھیک ہے ان کے التافت ہیں عام شہیدی سفر کرم فرمائی سب کے لئے اطلاع حاضر ہے اس کے التافت مہربانیاں لطف و کرم لطف کی جمع التاف اس کے التافت ہیں عام شہیدی سفر تجھ سے کیا زد تھی اگر تم کسی قابل ہوتا جو میں نے تجھ کو قابلیت استعداد رکھ کر دنیا کا اندر بھیجا تھا خیر کے اختیار کرنے کی تو پھر کوئی وجہ نہیں میں تجھ کو قبر نہ کرو جب تم نے اپنی استعداد ہی جمعیت سے اندر رکھی تھی اس کو برباد کر دیا ختم کر دیا تو وہ تیری طرح سے ہیں بے تیری طرح سے کیا اس کے التافت ہیں عام شہیدی سفر تو اس سے کیا زد تھی اگر تم کسی قابل ہوتا تو دیکھئے مشابہت بہت بڑی چیز حدر بہت بڑی چیز حاجی صاحب ہمارے دادا پیر صاحب حدر فرماتے تھے کہ کبھی کبھی رات کو یوں کھڑا کرتے تھے آنکھوں کے آنسوں کسی سے ہیں بس اپنا ایک آنسوں بھی اگر پہنچے وہاں بس اینی بس اینی کافی ہے بس اپنا ایک آنسوں بھی اگر پہنچے وہاں گرچہ کرتے ہیں ہم بہت گریہ و زاری بہت گرچہ کرتے ہیں گریہ و زاری بہت ہم روزیں بہت ہیں آنسوں تو اگر ایک آنسوں بھی اگر پہنچ گیا تو کام بن جاگا اسی لئے تو حکم ہے دیکھو بھائی چھوٹی نیکی کو چھوٹی نیکی مسمجھنا کیا خبر ہے تو میں نے دیکھ چھوٹی میں نے دیکھ بڑی ہو چھوٹی اور بڑی جو ہوتی رہے کرتے رہو ان میں سے کوئی نہ کوئی تو ذریعہ بخشش کا ہوگا اسی لئے کسی نے کہا چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ایخی حلکی نجان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ایخی حلکی نجان اس میں بہت باری ہیں ذرہ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَتٍ خَيْرَنْ يَرَح وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَتٍ شَرْنْ يَرَح ایک صحابی تھے چھوٹی چھوٹی نیکی یہ کام نہیں کرتے تھے اور چھوٹے چھوٹے گناہ کو بھی نہیں چھوٹتے تھے کہ چھوٹی نیکی اختلاع کہ اس شان کیا ہے اور چھوٹی نیک گناہ پر کیا پوشنی ہے تو بڑی شان والے ہیں اب جب یہ آیت ناظر ہوئی اور حضور نے سنائی کہ جو شان زررہ نیکی بھی کرے گا وہ انہیں بھی نامِ اعمال کرنے لکھوئی پاوے گا اور زررہ کہتے ہیں لاج چھوٹی کو اور زررہ اسے بھی کہتے ہیں جو تارسے بڑے ہوتے دیوار میں اور سورج نکلا ہوا ہوتا اس کی شوائن اس میں پڑتی ہیں تو کچھ زررے زررے سے نظر آتے ہیں اسے زررہ کہتے ہیں جب یہ آیت ناظر ہوئی یہ تو یہ بڑے غلطی تھی کہ میں چھوٹی نیکیوں کے چھوڑتا تھا اور چھوٹی گراہ کر بدرتا تھا حتیٰ فرماریت اس دن سے جس کی طبیعت حضر صریح ہوتی ہے شرافت ہوتی ہے صحیح طبیعت ہوتی ہے وہ اثر لیتا ہے تو ان صحابی نے چھوٹی نیکی کرنا بھی شروع کر دی اور چھوٹے گراہ بھی چھوٹی نیکیوں اس لئے فرمایا چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اے اخی حل کی نجان ذہبت حق کو کوئی بخشش کا بہانہ چاہیے دیکھئے داری سفیر نہیں تھی اس کی لیکن سنا تھا تو اس نے سفید ڈاڑی کر لی مسنوئی کسی امید رحمت میں بخش دی تشبروں کا مسئلہ معامل مسئلہ نہیں ہے بہت بھاری مسئلہ تشبروں کا دیکھئے سیر کی روایت موسیٰ علیہ السلام فیرون کی طرف بھیجے گئے فیرون نے جادو گروہ جمع کر لیا موسیٰ علیہ السلام سے جادو گروہ نے کہا کہ تم پہلے دکھلانا چاہتے ہو کچھ اپنا یا ہم دکھلائیں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس میں ہماری ایک سبخ ہے کہ تم دکھلاؤ پہلے جو کسی میں دکھلانا ہو تو موسیٰ علیہ السلام نے مدعی اور مدالع ہوتے ہیں مدعی بننے سے فرحض کیا کہ میرا ادعا ہو جائے گا میں دکھاتا ہوں میں کرتا ہوں خوشار ہو جاؤ تو موسیٰ علیہ السلام نے مدعی بننا نہ چاہا ظاہرہ اس میں فخر ہے اور قانونی حیث سے مدعی کی ذمہ ثبوت زیادہ ہوتا ہے اور مدالع کی ذمہ ثبوت زیادہ نہیں ہوتا اس سے گلیت کیا موسیٰ علیہ السلام اور فرحض تم دکھلا ہو اس زمانے میں ان جادوگروں سے زیادہ ہے کوئی جادوگر تھا ہی نہیں تو انہوں نے بھاری سے بھاری جو جادو ان کے ردیق ہو سکتا تھا وہ کر دکھایا بڑے بڑے اجدہیں خونکاریں بارتے ہوئے چلے آ رہے ہیں وہ کم ہو رہا تم تک دیکھتے کہ وہ پہلے تمہارے ہاتھ میں جو لاتھی ہے وہ کیا کیا بن گئی تھی تم ڈال کر رہی دیتے الخیاسا کو اور پھر لاتھی کو نیچے ڈال دو فَإِذَا حَيْتُن تَسْعَا وہ بہت بڑا سام بن کے اور دوڑنے اور لپکنے لگا اور جتنے اس نے اردہ وغیرہ بنائی تو سب کو نگل لیا لاتھی نے سب کو نگل لیا کو کھا گیا تو جادوگر تھے نا ساہے فن تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ جادوگر نہیں ہے ہم سے زیادے ہیں کوئی نہ جادوگر ہے اور نہ ہمارے جادو کو جواب دے سکتا ہے جس چیز کا اس نے دعوہ کیا ہے وہ ٹھیک ہے لہذا برک کے سب آمان نا بے رب بے حارم موسیٰا ہم موسیٰا ہر بکرہ پر امان لے آئے سب امان بن گئے اور دو چاہل نتیج سیاہ کڑوں تھے سمجھ بن گئے اوپر بیٹھا ہوا سا فیرون اسے جب یہ دیکھا تو کہنے لگا اوہو تم مل بیٹھے تھے واپس میں یہ تمہارا استاد معلوم ہوتا ہے اور تم شاگرد معلوم ہوتے ہو تو پیرے سے ہمارے کہتے ہیں ملی بھگت پیرے سے مل بیٹھے تم بلا میرے حکم کے تم نے ایمان خور کر لیا وَلَا أُسَلْمَنَكُمْ مِنَخْلِل میں تم کو کھڑوں کے رس کے اندر باندھ کر اور لٹکا دوں گا سوری ہو جائے گی لیکن حضرت یعنی اول پہلی میں ایمان لاتے ہی نوانوں کتنے بڑے بڑی بن گئے وہ اور سام جواب دے دیا ہم سوری پر چڑھنا کو بارا کرتے ہیں مگر ایمان سریح ہٹ سکتے ہیں یعنی ایمان لاتے ہی حضرت ان کو ایمان کی حلاوت حصیب ہو گئی ایمان کی حلاوت جیسے بلال رجیہ تعالی الہو امیہ بن خلق کے غلام بچارے بنے ہوئے تھے اور کتنی سا دیتا تھا راتوں کو پٹواتا تھا دن میں دھوٹ میں لٹاتا تھا پتھر گرن سینے پر رکھ کر گھسرواتا تھا کانٹے بدنے کے دل چبواتا تھا لیکن سوائے اہد اہد کے اور کرما کو اس بان پروں کے نہیں تھا تو ایمان کی حلاوت آگئی تھی تو ایمان لاتے ہی ان جادو گروہ کے اندر ایمان کی حلاوت آگئی سوری پر چلنا گوارہ ہے لیکن ایمان سے پھنڈا گوارہ نہیں موسیٰ علیہ السلام کہا وہ ساں بنا ہوا جب سب کو نگل گیا اب اوپر فیرون بیٹھا ہوا تھا ادھر چڑھنے لگا ساں اوپر چڑھ رہا ہے اوپر چڑھ رہا ہے گھبرا گیا سایو خدا ہی خطب ہو گئی اے موسیٰ کچھ بہلت دو اس ساں کو پکڑ لو سب ہے کہ یہ پکڑ نہیں جاتا مزاد تیز تھا موسیٰ علیہ السلام کا مزاد تیز تھا اب موسیٰ علیہ السلام کی مزاد مصطرف ہوئے ہیں اسی لیے اولیاء کے مزاد بھی مصطرف ہوتے ہیں مزاد تیز یہ پکڑ نہیں جاتا جن اوپر جا رہا ہے گھبرا رہا ہے اے موسیٰ علیہ السلام پکڑو مجھا سب محنت دے دو حرطارہ کی بہی آگئی جناب اس سرکش کے لیے حرطارہ میں سفارش کی اے موسیٰ چار سو سار ہو گئے ہیں میں اس کو محنت دے رہا ہوں کچھ نہیں کہا کبھی سرمیدر بھی نہیں ہوا اس کے اور تم سے تھوڑی دے کے لیے محنت مانگتا ہے اور محنت نہیں دیتے محنت دے تو سام کو پکڑ لو سفارش آ رہی ہے اس سرکش کی پکڑ لیا سام وہ آسا ہو گئے یہ لکھا سیر کے اندر کتار سیر یہ لکھا ہے کہ چالیس دن میں موسیٰ بیترخلا جایا کرتا تھا چالیس دن میں ایک دفعہ اور جس وقت کہ یہ سام اس طرح چرتبہ دیکھا اپنی طرف اتنا اثر ہوا اس کے اوپر کہ ایک دن میں چالیس دفعہ دستوک جائے لگا دیکھیں ساری خدا ہی نکر گئی مجھے عرض کرنا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تعالیٰ سے عرض کیا کہ بات سمیہ نہیں آتی کہ آپ نے تو مجھے فیرون طرف بھیجاتا ہدایت کے لئے دعوت دینے کے لئے ان کے لئے بھیجا نہیں تھا آپ نے تو فیرون تو ایمان لائے نہیں اور یہ ایمان لائے یہ خصہ ہے کیا یہ سوال کیا یہ عرض تھا مجھے عرض کرنا حلطان نے فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ یہ جادوگر تمہارا جیسا لباس پہنے ہوئے تھے واقعہ یہ ہوا تھا کہ جادوگروں کے استاد نے یہ کہا کہ جا کر تم یہ دیکھو کہ موسیٰ کا لباس کیسا ہے یہ دیکھو دیکھ کر آئے بتایا ایسا اور ایسا ہے تم اس لباس کو سلواؤ اور سب کے سب اسی لباس کو پہن لو تو فن جانتا تھا نا جب ان کا جادو چلے گا ہماری طرف ہو تو وہ جادو دیکھتا پھرے گا کہ میں موسیٰ کونے جادوگر کونے سارے سارے موسیٰ کھڑے جاؤں تو کہا جاؤں تو لباس پہن لو یہ اس کے فن کی بات ہے تو سب نے موسیٰ علیہ السلام کا ایسا لباس پہن لیا تھا اخطانہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ ان کو ایمان کے حتیات کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تمہارا جیسا لباس پہن لیا تھا تو ہمیں غیرت آئی ان اللہ غیورن والحب الغیور اللہ تعالی غیرت بندے اور غیرت بندوں کے دوسرے رہتے ہیں تو ہمیں غیرت آئی کہ ہمارے نبی کا سا لباس پہنے ہوئے ہوں اور پھر ہم ان کو محروم رکھیں اس تمہارے لباس کی مشابہت کی وجہ سے ہم نے ان کو توفیق دیمان لانے کے اور فرون کے اندر یہ بات تھی نہیں سان شریف میں بات آئی مشابہت اللہ تعالیٰ کے نبی اور نائبان نبی کی مشابہت اختیار کرنے میں ہر سارا کتنا پیار آتا ہے اور جب اصل موجود ہو تو کتنا پیار آئے گا ایمان پر ہو انتخال یہ کفر کا سوائی پہتا نہیں ہوتا چاہاں ڈاڑی سفید ہو چاہاں کپڑے سفید ہو چاہاں چہرہ سفید ہو بلا ایمان کے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو اور کچھ ایمانیات کی بات مشابہت رہنے والی ہی نبیوں کے ساتھ وریوں کے ساتھ ہو نعبان رسول کے ساتھ حضرت وہ بھی بہت ہے وہ کچھ کم نہیں ہے تو دیکھ یہ ڈاڑی سفید کرنے پر مسنوی بخشا گیا کہ آپ نے یہ فرمایا تھا اللہ یستہی من زی شیبہ بخشا گیا ادھر تو آپ یہ دیکھئے گا کہ کیسا تھا وہ ادھر آپ یہ بنادہ کیجئے گا امام بخاری رحمت اللہ لے کے استاد ان کو کسی نے خام میں دیکھا بخشے ہوئے بھی ہیں اور درجے بھی ہیں تو پوشا آپ کے بخشت کا سبب کیا ہوا سبب کیا ہوا جب پیشی ہوئی تو بہت خیستان ہو گئی بہت خیستان ہوئی اس کا جواب دو اس کا جواب دو اس کا جواب دو اور امام بخاری رحمت اللہ لے پرستان بڑے بہت جس کیا کہ ٹھیک ہے اب میں کوئی جواب دیتا نہیں ہختارہ سوار پر سوار کر رہے ہیں اور میں خواب ہوں تو ہوت بند کوئی جواب نہیں ہختارہ نے فرمایا کہ تم جواب تو نہیں دیتے میں نے ارض کیا کہ میں حیران ہوں میں متحیر ہوں اس خدر حیرت سے میرے اوپر کہ مجھ سے کوئی جواب بن نہیں پڑتا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ نبی کریت اللہ ایک بات بیان فرمائی تھی کہ انشاء وہ ہم تک پہنچا تھا اب امام بخائی صاحب اکنی صلی اللہ علیہ وسلم کو استاد نے اس کو ہمارے سند کہتے ہیں سند کہ اپنے سے لے کر حضورہ تک سند پرنے شروع کر دی حافظ حدیث تھی کہ مجھ سے بیان کیا فلانے اور ان سے بیان کیا فلانے ان سے بیان کیا فلانے ان سے بیان کیا فلانے اور انہوں نے یہ کہا اور یہ فرمان آپ کے حبیب کا صحیح ہے کہ صحیح راویوں سے سقہ راویوں سے یہ بات مجھ سے پہنچی ہے اب میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کے حبیب نبی کی یہ روایت اور یہ خورشاد ہم تک پہنچا کہ اللہ تعالیٰ سب باری بار سلم سرباتے ہیں اور میری ڈاڑی سفید اور آپ مجھے کھیس رہے ہیں اب میں سوچ رہا ہوں کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے تو آپ کا یہ تاریخ میرے ساتھ صحیح اور اگر جو حدیث صحیح ہے تو پھر یہ تاریخ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے کہ ڈاڑی میری سفید ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب کا فرما صحیح ہے اچھا جا بخش دیا کتنے محدث تھے کیسے تھے کیسے عامال تھے اب تو خیال شریف میں بات آئی کہ اے حضرت چھوٹی نیکل مت چھوڑو بڑی نیکل کو مت چھوڑو یہ تو ہمارا نظریہ ہے کہ یہ چھوٹی نیکی ہے یہ تو ہمارا نظریہ ہے کہ یہ بڑی نیکی ہے معلوم نہیں کہ ان کا نظریہ کیا ہے ان کی نظر کس چیز پر ہے بعد ایسا صدق و اخلاص ہوتا ہے طبیعت کا در کہ وہ چھوٹی بڑی بن جاتی ہے اور اس کے بخال میں بڑی چھوٹی ہو جاتی ہے تو کیوں چھوٹی کو چھوڑے اور کیوں بڑی بنہ کرے تو یہ ابھی آپ کی تشریف آنے پر کہ یہ تشریف نہیں آئی ہے میں نے دیکھا کہ سفید ریش ہے اب یہ شرم آگئی وہاں دور تشریف فرما ہے تو جب اللہ تعالیٰ شرم آتے سفید ڈانیو آنے سے تو بندہ کیوں نے شرم آئی میں وہ حدیث نہیں بیعت آگئی تھی لیکن یہاں تشریف لائی ہے تو بھی شرم لگی تو ڈاڑی کام آگئی نہیں آگئی اور وہ بھی کونسی مسنوعی اوڈنہ ہوتی تو کہاں لگاتا وہ آٹا کہاں لگاتا مسنوعی کام آگئی تشبہ مشابہت بہت بڑی چیز ہے انبیاء السلام کے ساتھ ہو یا انبیاء السلام کے جو باقی نائب ہیں ان کے ساتھ ہو لیکن ہو کیا ہو آجزی ہو آجزی ان کے ساتھ قثر نفس اور جب یہ چیز آجاتی ہے اپنے اندر تو یہ قثر نفس مقابلے میں ہیں قبر کے نفس کا کچھ جانا پس جانا یہ مقابلے میں ہیں قبر کے جب قبر جاتا ہے اور قصد نفس آتا ہے تو اتالیٰ کے ردی بہت مقبول ہو جاتا ہے اور جب یہ چیز آتی ہے تو حضرت کسی کا کہنا سننا برا نہیں معلوم ہوتا کسی کا کہنا سننا برا نہیں معلوم ہوتا جیشک حضرت نے وارہ بیان فرمایا کہ ایک بزرگ ایک تیری کے ہاں تیر لینے جاتے تھے تو تیری ان کی ڈاڑی سے چھیر کرتا تھا اور یوں کہتا تھا کہ عجیب مولوی جی تمہاری ڈاڑی ہلتی ہوئے اچھی یا میرے بیل کا گھنٹہ ہلتا ہوئے اچھا یوں کہتا تھا اور تھا مسلمان لیکن اس کے بابی حضرت اس کے یہاں سے تیر لانے کا جو بنویاد پڑی تھی وہ جانا چھوڑا نہیں اب تو برا مجاتے ایک عورتی لی ہے اسے کہتے ہیں نبھانا تو وہاں بھی آپ کہا ہی میں نے عرض کہا ہے نبھانا پیڑیا تھا پانی ایک ہندوستانی نے اور اس پر سابن نبھان اسے کہتے ہیں نبھانا مگر جانا نہیں چھوڑا اسی کے ہاں سے تیر جب ضرورت ہوتی تھی جاتے تو اور بھانی شیر کرتا تھا جب بیمار ہوئے تو مرنے سے کچھ قبل فرمایا بھائی دیکھو جب میرا انتخال ہو جاوے تو میرے جناسے کو تیری کے دروازے کے سانے ہو کر لے چلنا جب مرنہ تھا ہی سانے سنایا تھا ہم کیا کہ سنا گئے ہیں اللہ تعالی ہم اول کے توفیق عطا فرماں آنے چلنا جب انتخال ہو گیا غصب وغیرہ دیکھا کفن دے کر جب لے چلے تو اسی تیری کے دروازے کے سانے ہو کر جناسے گزرا جب وہ دروازے تیری کا آیا تیری دروازے بیٹھا ہوا تو کفر ہٹا کر اٹھ کے بیٹھ گئے اللہ حدیث حریم آیا ہے کہ اولیاء کی کرامت زندگی میں بھی حق اور برنے کے بعد بھی حق کفر ہٹا کر بیٹھ گئے لوگ ٹھہر گئے کیا خصہ ہے تو اپنے ڈاڑیوں کو پکڑا ان بدرہ نے اپنے ڈاڑیوں کو پکڑا اور یہ کہا کہ میاں تیری صاحب میں آل کیاتا ہوں کہ تیرے بیل کے گھنٹے ہرنے سے یہ میری ڈاڑی ہرنے اچھا ہے تیرے بیل کے گھنٹے ہرنے سے یہ میری ڈاڑی ہرنے اچھا ہے اور یہ کہا کہ پھر لیٹھ گئے جانا چل دیا کوشی بیٹھ کرنا اس کی سمجھنے کی کہ کس طرح بیٹھ گئے کس طرح لیٹھ گئے بتہہ لیٹھ گئے عرض کرنا یہ ہے کہ آج کیوں فرما رہے ہیں یہ جب کیوں نہیں کہتے تھے ان کی نظر اس پہ تھی کہ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ میرا خاتمہ امام پر ہو گیا نہیں ہوگا ان کی نظر اس پہ تھی جو ہماری نہیں ہے اگر میرا خاتمہ امام پر نہ ہوا ٹھیک کہتا ہے یہ ٹھیک کہتا ہے کہ میری ڈاڑی سے واقعی اس کے بیل کے گھنٹہ ہی تو وہ اچھا ہے نہ سوال ہے نہ جواب ہے نہ ملامت ہے آگے اطابقہ اضاف کرتا فریفیدہ نہیں ہوتا اور اگر میرا خاتمہ امام پر نہ ہوا تو سب کچھ میرے ساتھ ہے یہ ہے ان حضرات کا نظریہ یہ بہت اونچا نظریہ ہے اسی لیے مہرشبی صاحب گنگوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گاہے گاہے اور بار بار یہ فرمایا کرتے تھے میں کچھ نہیں میں کچھ نہیں ایک مرید کو شباہ ہو گیا جہ سے والا سے انہوں نے کہا کہ حضرت نہیں کیا فرسائے کہ ہمارے شیخ بار بار کہ میں کچھ نہیں میں کچھ نہیں اگر کچھ نہیں ہے واقعی کچھ نہیں ہے تو ہم نے خامخواہ کر رہی ہے پلہ پکڑا ان کا اور بیعت ہوئے جب کچھ نہیں اور کچھ ہے تو پھر جھوٹ کیسا کہ میں کچھ نہیں جھوٹا تو ونی ہونا تو معنی کرتا ونی ہو جھوٹ بولے تو پھر ہم نے ان سے بیعت کیوں کی ہر بارہ نے سمجھایا کہ بھائی ہم نے جو بیعت کی حضرت خرحائصہ سے بیعت تھے وہ تو ان کا جو کمال ہمارے سامنے ہے اور جس فن کو تذکیہ نس کے لیے جانتے ہیں اس پر بیعت کی اور ان کی جو نظر ہے اپنے موجودہ حالت سے آگے کی آگے کی بہت اونچی نظر ہے ان کی اور اس اعتبار سے وہ ٹھیک فرماتے ہیں میں کچھ نہیں میں کچھ نہیں ہماری نظر تو ان کے موجودہ کمالات پر ہے اور ان کی نظر آگے کے کمالات پر ہے اور ظاہر ہے کہ آگے کمالات کی مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں اس لیے کہتے ہیں اور اس لیے تمام اور یہ اللہ جو باقی اور یہ اللہ گزرے ہیں قسم کھاک آ کر کہا کرتے تھے کہ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم کتے اور خنزی سے بتر ہیں خیصی بات سے معلوم ہو گئی کہ جہاں تک ہو سکے چھوٹی اور بڑی نیکیوں کو بھی کرتے رہنے کی کوشش ہو اور جہاں تک ہو سکے غلط کاروں کی مشابہ سے بچے اور نیکیوں کاروں کی مشابہ کو افتار کریں وہ بہت کچھ افتار ہوتا ہے یہ نماز ہماری ہم جانتے کہ کیسی ہے ظاہری معلوم ہے کہ ارکان کیسے ادا ہوتے ہیں اور باطنہ یہ معلوم ہے خوش ہمارا کیسا ہوتا ہے تو جانتے ہیں کہ حضور کی ہی نماز ہماری نہیں ہے لیکن حضور کی نماز کی کچھ مشابہ تو ہے تو وہ شخص جو سیب اور انگور انار خربوزہ تربوزہ مٹی کا بنا کر اس طرح بنا لیتا ہے اس میں شکل ایسی قائم کر دیتا ہے اور شیشوں کے انماریوں میں رئیسوں کے بڑے رکھیں رہتی ہیں اور دیر اول بہرے کے اندر جو انجان ہوتا ہے اس وجہتا ہے اوہوہوہ میرے آنے سے پہلے انہوں نے انماری کے اندر خربوزے تربوزے پھر کیسے کیسے رکھ چھوڑے وہ یوسف ہرتا ہے لیکن اگر اس کو توڑکا کھایا جائے حضرت تبوت سارا کے سارا مٹی میں کرکرا ہو جائے اور قیمت اس کی اور قیمت اس کی جو اثری خربوزہ اس سے زیادہ جب خربوزے کی مشابت ایک مخلوق نے مٹی کی اثر کے ساتھ قائم کر دیئے قیمت بڑھ گئی تو ہماری آپ کی نماز کی پابند جاتا ہم کو قائم رکھیں حضور اکم کی نماز جیسی تو کہاں ہو سکتی ہے مگر مشابت تو ہے اس کی تو کیا جب ہے بلکہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ قول فرمائیں گے تو خدا اگر تو حضور کی شکل کو لے کر نماز کی آیا ہے جا پخش دیئے اللہ موفقنا لما توہی و توہزہ من قول والعمل والفعل والنیت والہدی انہا کلاکو لے شرق قطر خدا حافظ موسیقی